موسیقی سلام علیکم ناظرین دعوت افطار میں خوش آمدید اور میں ہوں آپ کے میرے باہرین فاطمہ امید کرتی ہوں آپ خوش ہوں گے خیروافیت سے ہوں گے اور افطاری کی تیاری کر رہے ہوں گے اور جیسے ہم آپ کے ساتھ مزے مزے کی ریسپس جو ہیں مشر کرتے ہیں دعوت افطار کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم آپ کو سکھا سکیں کچھ ریسپس بھی اور آپ ان ریسپس کو گھر میں بھی ٹرائے کر سکیں اور فاملی کے ساتھ آپ انجوائے کریں اور سب سے پہلے میں شکریہ ادا کروں گے اپنے سپانسرز کا جن کے تعاون سے ہم نے خوبصورت کچن آپ کے لیے سجایا ہے اور سب سے پ اور کرشی جامشیری ہے ملک فیلز ہے میچلز ہے اور ٹینک ہے سب روسو ہے ڈالنس ہے اور ساتھ ساتھ سوتم چوہر ٹاؤن کا بھی بہت شک دیا اور اب ہم دعوت دیتے ہیں شیف ٹیپو عمران کو اور وہ ہمارے ساتھ کچھ آج مزے مزے کی ریسپس بھی اشار کرنے والے ہیں اسلام علیکم سر کیسے ہیں آپ مطلب hotel and sries والے شکر وَالْحَمْدُلللہ ماشا اللہ شیف وزیدان روزی ویسے بہت گرم ہوتے ہیں ایک اوپر سے گرمی ہوتے ہیں کچن کی گرمی بلکل اور محنت بھی ساتھ ساتھ están بلکل اور محنت بھی بلکل اور آج ہم آپ ہمارے ساتھ کیا شئر کرنے والے ہیں ابھی جی آج ہماری جو ریسپی ہے وہ ہے ڈھاکہ فرائیڈ چھکن مجد ڈھاکہ فرائیڈ چھکن دیسی فوڈ ہے چینیز فرائیڈ چکن ہے دھاکا لیکن سارے چینیز ریسٹورنٹ اس کو اپنا دھاکا میں امید ہوگی ہے اسے ہی ہے اسے ہی ہے اور اسٹارٹ کرتے ہیں پھر جی بلکل سب سے پہلے ہمی کا کرنا ہوگا اس میں جی سب سے پہلے جو ہمارا بولنس چکن ہوں ہم اس کو لیں گے ٹھیک ہے اور بولنس چکن جو ہے اس کا سب سے پہلے جو ہے اس کی بکسنگ ہے بولنس چکن کی بلکل یہ بھی بتا دیجئے گا اور نازلین کو کہ یہ جو چکن ہے اس کی کس طرح سے شیپ ہونی چاہیے کیوب میں ہونی چاہیے جی اس کا جو چکن کٹ ہے وہ میں دکھا دیتا ہوں بلکل کیوب شیپ ہے اور اس کا جو کیوب کا جو سائز ہوتا ہے وہ بائٹ سائز ہونا چاہیے بہت بڑا نہ ہو بہت چھوٹا نہ ہو بے آپ اس کو کھا سکے از ایک بلکل اور جو خور کے ساتھ آپ اس کو کھا سکے ازیلی کھا سکے ٹھیک ہے جی اور یہ یوان کپ ٹو فٹی گرام چکن ہے ٹو فٹی گرام چکن ہے اور اس کے اندر گرام فلور بیسن ہیچے کپنے ٹی سپوون ہوں تاکریباً تری ٹی بل سپوون ہم اس میں اگر آپ کھایئے اے سپ vaccination Okay مجھے اے سپر پڑھا جیسے ہم ٹھوڑی سچ چوپ گرین چلی آپ کھایئے گرین چلی آپ کھایئے آپ کھایئے گرین چلی اے سپاہیئے گرین چلی اے سپاہیئے ایک ہم اس میں ایگ استعمال کریں گے ایک سے زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں اس میں؟ نہیں ایک چلی یہ اس بائنڈنگ بائنڈنگ کے لیے اس کا جو مکسر ہے وہ اچھی طرح تیار ہو جائے اس کی جو ہے وہ سیزنگ کی طرف آئیں گے اس میں ڈالیں جی پیپری کا پاوڈر ون ٹی سپون ون ٹی سپون پاپری کا پاوڈر ہاف ٹی سپون بلاک پیپر بلاک پیپر ون ٹی سپون ریڈ کرس چلیز اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہم اس کو فرائے کریں گے وہ کریں گے کشمیر آئل میں کشمیر کوکنگ آئل میں آپ کو بتا دوں کشمیر کوکنگ آئل بہت ہیلڈی آئل ہے اور آپ اس کا نورملی بھی استعمال کر سکتے ہیں کچھ لوگ بہت ڈائیٹ کانشیس ہوتے ہیں اور وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ہیوی جو کھانے ہوتے ہیں ہیوی فرائی چیزیں ہوتی ہیں وہ کھانا پسان نہیں کرتے ہیں تو بلکل ہیلڈی آئل ہے آپ اس کا آرام سے استعمال کر سکتے ہیں رمضان میں بھی خاص طور پر اس کا جو ہے آپ اس میں سموز سے پکوڑے ہر ڈیا کچھ بھی آپ بنا سکتے ہیں اور بلکل اس میں فیٹ نہیں ہوتا ہے یہ فیٹ فری ہے میں آپ کو یہ بھی بتاتی چاہوں نے اس کی خاصیت بھی ہے اوکے اور اس میں ہم بلکل لائک 2 ٹیبل سپون پانی اس میں پانی کی کیونکی ہونی چاہی ہے جی جی ٹو ٹیبل سپون اور انشاءاللہ نیکس اپیسوڈ میں ہم ان کو اٹیلین کریمی پاسٹا بھی سکھا رہے ہیں واو اٹیلین کریمی پاسٹا واو ہماری مکسنگ آلموست بلکل ڈان ہے بلکل ڈان ہے بلکل اب اس کو ہم کریں گے فرائی اور ہم آئل جو ہے اس کو چیک کریں گے آئل کی کیا لات ہے آئل کی درم ہو چکے بلکل اور اس کو ہم بلکل موڈریت ہی جو ہے وہ مناسب آنچ پہ 70-80 جس ہم نے نورمالی ہمتا رہے ہیں اور اب ون بائی ون جو ہے اس میں ہم اس کو فرائی کریں گے فرائی کریں گے کوٹنگ جو ہے وہ سسمی کی کیونکہ نورمالی یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ ایک ہی سارہ ڈال دیتے ہیں نو 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 بالکل ایک سارہ بالکل نہیں وہ اس سے جو ہے پوشش کریں آپ اپن پیسز جو ہے وہ اس میں ڈالیں آپ جی بالکل پھر زیادہ ڈالیں گے تو وہ پھر مجھے پھر مجھے پھر بہت زیادہ بہت زیادہ رسپی کا وہ نہیں کرنا اور اتنا بنایں صدی بات ہے جو جتنا اس میں آپ ڈال سکیں چکے جتنی وہ جگہ ہے جتنی گنجائش کے مطابق اگر آپ اس کو اتنا فرائی کر سکتے ہیں اور اور جو ہے وہ دیپ فرائی اس کو ہم کریں گے ہونا چاہیے جی ڈی فرائی ڈی فرائی ہونا چاہیے جی بالکل اور اسی طرح اس کے ساتھ جو ہم بنا رہے ہیں وہ ہم بنائیں گے مسالہ فرائیس مسالہ فرائیس اس کے لئے کیا رسپی ہوگی آپ ابھی سے مجھے بتا دیں میں ابھی بتا دیتا ہوں جی اس میں ہم نے پہلے سے یہ فرائیس اس کو بلانچ کیا ہوئے ٹھیک ہے اور اسی بیٹر میں جو بیٹر اس کے اس میں کیونکہ ہمیں زیادہ نہیں چاہیے اسی بیٹر میں ہم اس کو مکس کریں ایڈ کریں گے تھوڑی سیزنگ کریں گے اور اس کو فرائی کر لیں گے ٹھیک ہے یہ آگے جی فرائیس فرائیس اوکے فرائیس کو اچھی طرح اسی ساس میں جو ہے وہ مکس کر رہے ہیں ٹھیک ہے اس کو اچھی طرح سے مارینیٹ کیا چاہے گا آپ وہ اٹلیس جتنا بھی ہے اس میں پوپر تھوڑا سا تھوڑا سا اس میں گرام فلور اور جی بلکل ہلکی آنچ کر لیں گے موڈرے ٹھیک اور باقی جی آپ ادھر آجائیں میں آپ ہی کرتی ہوں بہت شکریہ اور سپائسی کرنے کے لیے جو ہے اس میں ہم تھوڑا سا گرہ مسالہ کریں گے کرچلی کریں گے اور کسی قوانٹی ہونی چاہیے گرہ مسالہ کی گرہ مسالہ تقریباً ہاف ٹی سپون ہم اس میں ایڈ کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور اس میں پوپر سے مہدہ دوبارہ ہوگا یا پھر کون فلور ہوگا جی ہم نے اس میں وہی کون اپنا گرہم فلور بیسن جو ہے وہ لگا ہے بیسن ہم نے ایڈ کیا ہے کون فلور نہیں ہے اور ہلکا سا مجھے ایک جسٹ ون تیبل سپون اس میں ووٹر ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ ہم نے ایڈ کیا ہے تاکہ اس کی جو کوٹنگ ہے وہ اچھے ٹھیک ہے مجھے اور بہت ہی تیسٹی بھی لگ رہا ہے مجھے روزہ تنگ کر رہا ہے پھر اس کا مطلب یہ ہوگا ہے لے جی بلکل اب یہ ہمارے مجھے لگتا ہے یہ بلکل ریڈی ہے یہ جی بلکل کیونکہ اس کا بلکل داخ براؤن کلر آ چکا ہے یہ دیکھیں کتنا خوبصورت کلر یہ اس کا آ چکا ہے جی اور یہ اس میں بلکل اس کو سپائیڈر کے ساکھ جو ہے ٹھیک ہے اور اس طرح سے ہم اس کو تو ایسے نہیں ہی نورملی ہم ریسپس پر بھی کرتے ہیں کہ دوبارہ فرائی کرنا ہوتا ہے اس کو تو وہ کوئی ایسا تو ہوگا آپ اس کو پھر حاف دل کریں گے آدھا تو دوبارہ اس کو کر ستے ہیں پھر نہیں پکائیں گے اس کو ٹھیک ہے اس کو حاف دل رکھیں گے اس کو بلکل یہاں رکھنے ہیں مجھے یہ جی اب اس کے فرائیز ہیں بلکل اس کو ہم کریں گے اور فرائیز کو میکسیمم کتنا ٹائم چاہیت اس کو اس کو تقریباً دو سے تین منٹ کو دیں گے ای inviting دو سے تین منٹ خوف abs دو سے تین منٹ اس پر اور اسی کے ساتھ جی اب ہم اس کی ڈپ ساوس اس میں میچلز کی املی ساوس جس میں ہوگی املی کی ہے اس ساوس اور چلی ساوس میں ایڈ کر رہے ہیں یہ چلی ساوس میں ایڈ ہوگی اور بڑا مزے کا یہ جو ہے نا بڑا ٹیسٹی یہ مکسر بنتا ہے اس کا اور آرام سے آپ کسی بھی چیز کے ساتھ اس کو کھا سکتے ہیں آپ کو کھاڑے اسمو سے اور یا کھانے کے ساتھ اس کو استعمال کر سکتے ہیں یہ جی املی اور چلی ساوس چلی ساوس ٹھیک ہے یہ اس کا مکسر ہے دونوں کا اور یہ بہت ہی مزیدہ مجھے کہ فائز بھی تقریباً براون ہونا شروع ہوگی ہے یہ دیکھیں اور اس کا کلر دیکھیں فرائز کے اوپر جو بہت ہی خوبصورت آ رہی ہے اس کی جو واقعی بہت ہی مزیدہ بہت ہی زبردست اس کی گارنشنگ کے لیے کیا چیزیں میں چاہیے ہوں گی جی اس کی گارنشنگ جو کر رہا ہوں وہ تو اب اس کو میں ایک دفع جو ہے تھوڑا سا جیسے ہی یہ فرائز ہمارے کرسپ ہوں گے ٹھیک ہے اس کے ساتھ ہی اب ہم نے اس میں ایڈ کر دینا ہے ساتھ ہی بلکل فرائز بلکل لائٹ براؤن سا رکھنا ہے بلکل ریسپی ریڈی ہے اور دھاکا چکن ویڈ سپائسی فرائز کے ساتھ ہماری ریسپی تیار آپ دیکھ سکتے ہیں جی بلکل یہ کرسپی ہو چکے ہیں اور اب ہم کریں گے پریزنٹیشن کی باری ہے یہ دیکھیں جی کتنے کرسپی جو ہم نے بولا تھا سپائسی کرسپی فرائز فرائز میں آئل بہت زیادہ رہ جاتا ہے اس کا فلیم اگر آپ کم رکھیں گے نا فلیم کم رکھیں گے تو پھر یہ آئل ابزورب کرتا ہے اثر وائز جو ہے یہ بلکل کچھ لوگ ٹیشوز بھی استعمال کرتے ہیں جی کر سکتے ہیں ٹیشو کا بھی استعمال کر سکتے ہیں جی بلکل کر سکتے ہیں اگر آپ ہم بھی کر لیتے ہیں پھر ہلکا سا اس میں ہم بلکل یہ ٹیشوز ہونا ضرورت آئل جو ہے وہ کافی زیادہ ہے اور یہ دیکھیں زبردست ہماری ریسپی جو ہے تیار ہے بلکل اور میں بتاتے چلوں جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے اور ریسپی کا نیم ہے ڈھاکا چھکن سپائسی فرائز چھکن کا نیم ہے اور ڈرنک میں آنچ کیا ہوگا سر ہمارے ساتھ ابھی جی ہم ڈرنک بنانے والے ہیں اور یہ کرشی جامے شیری کے ساتھ ہم ایک ڈرنک بنا رہے ہیں اور اس کا نام ہے گاوہ جامے شیری ڈرنک اور آپ کو بتاتے چلوں کرشی جامے شیری کی جو خاصیت ہے وہ یہ ہے کہ اس میں سو فسد ارکیات چامل ہے اور آپ جب اس کا استعمال کرنے ہیں تو آپ کو بھاری پنجو محسوس نہیں ہوتا ہے اس میں خالص سندل اور غلاب کا استعمال کیا گیا ہے جس کے بعد آپ ریفریش پیل کرتے ہیں اور اب ہم سٹارٹ کریں گے ہماری ڈرنک اس کے لیے میں کیا کچھ چاہیے ہوگا اس میں جی ہم نے آلماست 250 ایمل سوڈا ہے اس میں اوکے سوڈا کوئی سا بھی ہو سکتا ہے جی پلین سوڈا میں استعمال کر رہا ہوں پلین سوڈا اس میں تو اس میں لیمن کب استعمال ہوگا لیمن اس میں نہیں ہم استعمال کر رہے اس میں آئس ہے آئس ہے ایک کپ اس میں اب ہم جو ہے وہ یہ گاوہ کٹا ہوا ہے کیوں میں دیکھ سکتے ہیں آپ کیوں پہ کٹا ہوا ہے اس کے کتنی کوانٹی ہونی چاہیے تقریباً ایک ایک کپ ایک تقریباً ایک چڑیڑ گاوہ اور یہ 3-4 ٹیبل سپون کرچی جامیشیری ہے ٹھیک ہے جی ٹی سپون جو ہے وہ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں جی بالکل اور اس میں تو شگر ایڈ نہیں کریں گے اس میں دی کرچی میں کسی ڈرنک میں شگر ایڈ نہیں کرتا ہوں شگر ایڈ نہیں کرتا ہوں باہو زبردست اس میں آپ کو شگر کی ضرط نہیں پڑتی ہیں شگر ایڈ نہیں پڑتی ہیں اور اس کو بلینڈ کریں گے میکسر اس کو کتنا بلینڈ کر سکتے ہیں بس ایک سے دو منٹ ایک سے دو منٹ میں اس کو بلینڈ کریں گے جیسے یہ فائن ہوگا that's it اوکے ہماری ڈرنک بھی تیار ہو چکی ہے اور ہماری ڈرنک بھی تیار ہے اور میں آپ کو بتاتی چلوں جنہوں نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے ہم بنا رہے ہیں دھاکا چکن دھاکا چکن و سمائی سی فرائز اور جبکہ گاوہ ہمارے ساتھ ہے جامی شیری کا یہ ڈرنک ہے اور بہت ہی مسیگی ڈرنک لگ رہی ہے مجھے کلر بھی بہت اچھا ہے موچ ڈس جب بردست دونوں تیار ہیں ستر ایک بار ریپیٹ کر دے دھاکا چکن دھاکا چکن کے اندر جی ایک کپ ہمارا ٹو فکٹی تو ٹرینڈڈ گرام چکن ہے اس میں ٹری ٹو فور جو ہے اس میں ٹیبل سپون اس میں گرام فلور بیسن ہے ریڈ کرش چلیز ہیں چاپڈ گرین چلیز ہیں چاپڈ کورینڈر ہے اور سیسمی سیڈز ہیں اور اسی طرح وہی میرینیشن جو ہے ہم نے سپائیسی فرائز کے ساتھ لگا کے اس کو فرائی کیا ہے اور اس کے بعد جو ہماری مینڈ رنگ ہے جو گاوہ کے ساتھ کیا ہے اس میں کرشی جامشیری ہیں اس میں سوڈا ہے اور گاوہ ہے امید کرتی ہوں اور آپ کو ہماری رسٹیز وہ بہت پسند آئی ہوں گی اور بہت شکریہ آپ کا سر اور اس کے ساتھ ساتھ ہی شکریہ بنتے ہیں ہمارے سپانسرز کا بھی جن میں ہے کشمیر کوکنگ آئل ہے ٹانک ہے سابروسو ہے ملک پیلز ہے اور جبکہ کرشی جامشیری ہے مچھلز بھی ہیں ڈالنس ہے اور ساتھ ہی ساتھ کوزم چوہر ٹانگ کا بھی بہت زیادہ شکریہ اور اس کے ساتھ آپ نے ہمیں اجازت دینی ہے پھر حاضر ہوں گے آپ کے ساتھ ملک پیلز ہے